ہلو فرنڈز ویلکم ٹوئے چانل ایک اے سر آج ہم ایک نیا ویڈیو لے کر آئے ہیں یو پی بی اے سی جی آئی سی لیکچرر دوہزار اکیس کے بارے میں دیکھئے نائنٹین تھے سپٹیمبر کو ایکزام ہونے والا ہے انیس ستمبر دوہزار اکیس کو اور یہ ایکزام سنڈے کی دن پڑے گا اب یہاں پر صرف بچے ہیں تین دن تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کیسا پیپر کریں گے تو یہاں پر کالیفائنگ موڈ تک پہنچ سکتے ہیں کتنا ایک سمبابت کٹ آف جائے گا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے چلیے سب سے پہلے میں کچھ کرائٹیریا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جنرل کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو جنرل کیٹیگری والوں کو 40% جو ہے وہ منیمم پاسنگ لے کر آنا انیواری ہے اور اس کے بعد میں سی اور سٹ کی بات کریں گے تو یہاں پر 35% منیمم ایفیشینسی like منیمم کرائٹیریا ہونا چاہیے تب ہی آپ کا نام means آپ کا جو پیپر ہے اس کا ایوالیویشن ہوگا otherwise نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 40% مارکس لے کر آتے ہو تب آپ کا لسٹ میں نام میریٹ میں آتا ہے یہ آپ ذرا بھی ایک دم دھیان سے اس کو نکال دیجئے ایسا نہیں میریٹ میں آنے کے لیے آپ کو کٹ آف کروش کرنا پڑے گا اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر 40 مارکس جو ہے وہ جی ایس کے ہوں گے جنرل سٹڈیز سے پیپر آئیں گے جس کے اندر ہسٹری جوگرافی انوائرمنٹ پولیٹی کرنٹ افیرس ایکنومی یہ سارے سیکشن سے آپ کو جوگرافی سائنس یہ سارے سیکشن سے آپ کو کوششنز ملیں گے دیکھنے کے لیے اور اس کے بعد میں 80 جو کوششنز رہیں گے یہاں پر وہ آپ کے مین سبجکس رہیں گے فور اگزامپل بات کرتے ہیں آپ نے ہسٹری لیا ہے جوگرافی لیا ہے پولیٹیکل سائنس لیا ہے یا اور بھی کوئی سبجکٹ لیا ہے جیسے بوٹنی زولوجی وغیرہ مینجمنٹ جو بھی ہے تو ان سبجکس کے 80 کوشنز آئیں گے آپ کو تو بہرحال یہ ہے کہ 80 کوشنز میں تو آپ کو دو ماسٹر تو رہے نہیں بیکوز اٹس یور سبجکٹ لیکن 40 جی ایس جو کوشنز ہیں بہت اہم رول پلے کریں گے بیکوز یہاں پر کچھ ایسے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو لگاتار کمپلٹیو اگزامز کی پریپیریشن کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو خاص اچھا ٹکر دے سکتے ہیں اب یہ ہو گیا اب یہ ہوگا ٹوٹل 300 مارکس کا اور 300 مارکس کے لیے یہاں پہ ہر ایک جو کوشن ہے وہ رہے گا 2.5 مارکس کا ایک ویٹیج رہے گا اب یہ سارے کے سارے جو کوشن آنسر کے جو پیٹن جو میں نے بتایا اس میں سے نیگٹیو مارکنگ ہوگی کی نہیں یس ون تھرڈ نیگٹیو مارکنگ ہے کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے اس کے بارے میں اور ون تھرڈ نیگٹیو مارکنگ ہے کہ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایک پٹیکلر کوشن جو آپ کو نہیں آتا ہے تو وہ کرنے سے آپ کو روک دیتا ہے تو بیسیکلی یہاں پر یہ بہت امپورٹنڈ فیکٹر پلے کرتا ہے کوئی بھی اگزام ہو اگر نیگٹیو مارکنگ ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے تو بھی تو یہاں پر نیگٹیو مارکنگ ہونا جو پڑھنے لکھنے والے جو سٹوڈنٹز ہیں جو اچھی طریقے سے پرپیرشن کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بلیسنگ انڈ ڈیسگائز ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی وردان ایک ثابت ہو جائے گا یہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے پرپیرشن کی ہے تو چلیے بتاتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کرنا کیا چاہیے فورٹی کوئشنز مان کے چلتے ہیں آپ نے جی ایس کے پگڑ لیے چالیس کے چالیس آپ کو پوری نہیں کرنے ہیں فرسٹ اٹم میں سب سے پہلی آپ فورٹی کوئشنز کو ریڈ کریے اور ریڈ مطلب ایک سرسری نظر ڈالیے پیپر وے کے پیپر کیسا ہے جی ایس کے سیکشن پر آپ نے فورٹی کوئشنز دیکھ لیے وہ کوئشنز دیکھنے کے بعد میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کتنا آتا ہے لگ بگ آپ کو اٹھائیس سے تیس کوئشنز یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کو آرام سے ریڈنگ کر کے آرام سے ریڈنگ کرنا مطلب ایسے بھی نہیں کہ پورے کے پورے دو گھنٹے آپ کے نکل جائے اس کو اچھے سے ریڈ کریے پہلے پینک ہو کر نہیں کوئی بھی کام پینک ہو کر کروگے تو نہیں ہو پائے گا تو ٹوئنٹی اٹھو تھرٹی کوئشنز آپ اس کو ریڈ کریں گے مطلب آپ کو آتے ہیں تو آپ اس کو کر لیں گے اس کے بعد میں ٹین کوئشنز میں سے آپ کو ایسے کوئشنز نکال لیں ہوں گے جو لگ بگ آپ دو سے چار کر سکتے ہوں اور یہاں پر آپ کا اگر اپنے تھرٹی میں سے وہ جو پانچ ہے لائک نیئرلی اراؤنڈ یہ مان کے چلیے کہ ون تھڑ ہے تو تین گلت ہوں گے تو ایک سہی کٹ جائے گا تو ٹری ٹوز آ سکس تو یہاں پہ ٹوئنٹی اٹ کا آپ کو ایک سکور لے کر آ جائے گا یہ ٹھیک ہے تھرٹی فائیف اگر آپ نے کیا پانچ رونگ آ گئے تو یہاں پر آپ کو ایک ٹوئنٹی اٹ کا سکور لے آئے گا سیم بات ہم لوگ اگر یہاں پر کریں ایٹی کوششنز کی جیسے ایٹی کوششنز آپ نے یہاں پر اٹیمٹ کیے ایٹی کوششنز پورے دیکھی اٹیمٹ نہیں کرنا نیکیٹوی مارکنگ ہے ایٹی کوششنز ہوتا ہے تو ایٹی میں سے لگ بھاگ آپ اگر سیونٹی یا تو سیونٹی ٹو تک بھی اگر آپ پہنچ جاتے ہیں کچھ کوششنز آئیوگ ایسے بھی دیتا ہے کہ بہت ہی کنفیوزنگ ٹائپ ہوتے ہیں تو وہ کوششنز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے تو اس کو انٹچڈ رہنے دیجئے ٹھیک ہے وہاں پر آپ جب ایسے موڈ پر ہوں کہ ہاں آپ کے اگرم آپ نشط طور پر تیہ ہے کہ بھائی اتنا ہمارا بننے والا ہے اور آپ اس کے بعد میں آگے کوئی رسک لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ گیم بھی ایسے تکہ لگا دیا ٹھیک ہے آپ نے کھیل دیا ہمارا پر تو سکسٹی فائیو آپ کے سمجھ لیجئے صحیح ہو جاتے ہیں اور یہاں پر سیون آپ کے غلط ہو جاتے ہیں تو یہاں پر پھر سے جو دو نمبر ہے سکسٹی فائیو میں سے دو تو سکسٹی تھری اور سکسٹی ٹو پوائنٹ فائیو سمتنگ آپ کا یہاں پر ہو جائے گا اور سکسٹی ٹو پوائنٹ فائیو یہاں پر دیکھیں گے ہم لوگ سکسٹی ٹو اور ٹوئنٹی ایٹ تو یہاں پر آنٹ دو دس ہو جائے گا اور چھے دو آنٹ اور یہ نبے سیڈز بہت کم ہیں کٹ آف جو ہے وہ ایک ہائیر رینج پہ رہے گی چاہے وہ پیپر ٹف ہو چاہے وہ ایزی ہو اگر وہ ایزی بھی ہوا پیپر کے بعد میں ہم لوگ کٹ آف دیکھیں گے لیکن آپ ایک سیف سکور میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ون ٹوئنٹی کوشنز میں سے اتنے آپ کے جو ٹارگٹ ہیں وہ ہونے چاہیے نائنٹی کوشنز تو آپ اس طریقے سے اگر پیپر کریں گے تو آپ کا سکسسفلی یہاں پر سارے کے سارے جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے پیپر دیکھنے کے بعد میں کوئی بھی تدکے کا پینک موڈ پر نہ جائیے آپ لوگ اور ایٹی کوشنز کے پورے ایٹی کوشنز ہم کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کوشنز اٹھائیے وہاں پر کے جو آپ اس کو شور شورٹ طریقے سے کر سکتے ہیں پہلے اٹمٹ میں دوسرے بار میں دیکھئے جس میں آپ نیئرلی ایرون ففٹی ففٹی تھے تیسرے بار میں ایسا دیکھئے کہ جس کے بارے میں آپ نے صرف ایک آدھی آپشنز وغیرہ کے بارے میں سنایا ہے اور چوتھے اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اقدم نہ کے برابر ہیں تو اس کو آپ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے اب آپ نے اگر پڑھا ہی نہیں کی ہوگی تو سبھی نہ کے برابری ہو جائے گا سبھی آپ کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہوتا ایکزام میں کوشنز آپ کو آئیں گے definitely آئیں گے اچھے طریقے سے آپ کو آئیں گے اگر آپ نے پریپریشن اچھے موڈ میں کی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ویڈیوز دیکھئے پی جی ٹی کا بھی میں نے ڈالا ہوا ہے ہسٹری کا اور ہسٹری کی اور بھی بہت سارے کوشن پیپر سے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اگزام میں جانے سے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی دو ہی دن بچا ہے تو دو دن آپ ہلکی پل کی جو سٹڈیز ہوتی ہے جیسے کرنٹ افیرز ہو گیا تو کرنٹ افیرز کو آپ ریویشن کر سکتے ہو اور اپنا جو آپشنل سبجیکٹ ہے آپ کا یہاں پر جو مین سبجیکٹ جس سے آپ دینا چاہتے ہو جی ایسی جیسے آپ اگزام پاس کر کے آپ لیکچرر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا ایک سرسری ایک نوٹس دیکھئے کہ نوٹس مطلب آپ نے جو کچھ چھوٹی مٹھی چیزیں بنائیے ایسے دو دن میں آپ کی سارے کے سارے پڑائی ہوگی نہیں ایک دن آپ کا ٹرائیولنگ میں چلے جائے گا پتہ ہے مجھے کہ سینٹر بہت دور دور دیا ہوا ہے تو آپ کو جانے میں پھر اس کے بعد میں باڈی کو ریسٹ بھی چاہیے پانک مت کریے صرف دو ہی دن بچا ہے تو بس جو بھی آپ نے نوٹس بنائے ہوں گے بس اس کو کریے اور ایک دم تھنڈے دماغ سے آٹھ گھنٹے کی نیند بہت امپورٹنٹ ہے نیند لے کر کے اس کے بعد اگلے دن آپ ایکزام میں جائیے نیند اگر آپ کی پروپر ہوگی تو ساری چیزیں ریکال ہوں گی پیپر کے پہلے ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں آتا لیکن جب پیپر سامنے آتا ہے تو ہم کو بہت کچھ آنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک یومن مائنڈ ہے ایک یومن نیچر ہے منٹالیٹی ہے ایسا تو ذرا بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹیک یور واتر بوٹل ٹیک یور ایڈیمٹ کارڈ ٹیک یور فوٹوگرائپس ٹیک یور ایڈی کارڈ اور اس کے بعد میں ماسک ضرور پہنیے گا سینٹائز وغیرہ بھی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ٹیک ہے ڈسٹنسنگ مینٹین کریے چلیے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب جی آئی سی کا پیپر آ جائے گا تو میں یہاں پر اس کے سولیشنز بھی ڈال دوں گا سٹے ٹونڈ جائے ہند have a good day